کیک تیار کرنے کی کوئی جھنجھٹ نہیں ہے سب دس منٹ میں آپ تیار کر سکتے ہیں اس مزیدار سافٹ مالائی کیک کی ریسپی مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایزی اور سب سے زیادہ مزیدار ڈیزارٹ مالائی کیک یہی ہے جتنی بار آپ اسے بنائیں گے سب بہت ہی مجھے سے کھائیں گے گھر کے دو سے تین انگیرین سے آپ اسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ لینا ہے وانت فورت کپ چینی یہاں پہ سب سے پہلے کیرامل بنا لینا ہے تو فلیم کو میڈیم رکھے اور کیرامل بنانے کے لیے کیرامل کی جو کالر ہے نا وہ تھوڑا دیپ ہونے جائے تو دیپ گولڈن براؤن اس میں کالر آنے دینا ہے جیسے ہی کچھ اس طریقے سے دیپ گولڈن براؤن کالر آ جائے گی تو یہاں پہ ایڈ کرنا ہے ملک کالر بڑیا آئے گی تو ڈیزارٹ دیکھنے میں بھی بڑیا لگیں گے تو یہاں پہ اب میں ایڈ کر رہی ہوں ملک اور یہاں پہ ملک میں ایڈ کروں گے فائیو ہنڈڈ گرام تو یہاں پہ مٹھاز جو ہے نا وہ اپنے پسند سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں فور بریڈ کی ڈیزارٹ بناوں گی اسی کی حساب سے یہاں پہ میں نے ملک استعمال کی ہے تو یہاں پہ آپ کو لگاتا چلاتے جانا ہے ملک ڈالنے کے بعد جب آپ کیرامل میں ملک ایڈ کرتے ہیں نا تو کیرامل ہرڈ ہو جاتے ہیں پہلے دھیرے دھیرے اس کو مکس کر لینا ہوتا ہے جیسے آپ اسے دھیرے دھیرے چلاتے جائیں گے یہ ملک کی ساتھ کیرامل دھیرے دھیرے مکس ہوتے جائے گی تو یہاں پہ اس کی فلیم کو لو رکھیں اور اس طریقے سے اس کی اوپر مالائے کو سیٹھ ہونے دیں دو سے تین منٹ بعد یہاں پہ اس کو بیچ بیچ میں اس طریقے سے چلاتے جانا ہے اور دو تین منٹ میں دھیرے دھیرے مالائے بھی اوپر سے سیٹھ ہوتے جائیں گے یہاں پہ مٹھاس کے لئے اور تھوڑا سا ایڈ کریں گے چینی تو یہاں پہ میں اور ون فوت کپ چینی ساتھ میں ڈال دیں گے فور ٹیسپون ملک پاورڈر ملک پاورڈر ڈالتے ہیں مالائی کی ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی اچھے سے مکس کر دینا ہے ملک پہلے سے بہت زیادہ گارہ ہو چکا ہے اس سے زیادہ گارہ کریں گے تو مالائی جو ہے نا وہ بریڈ اچھے سے افسب نہیں کر پائے گی اب یہ مالائی ریڈی ہے اسے سائٹ میں رکھتے ہیں اب یہاں پہ لینا ہے سلائز بریڈ یہاں پہ میں نے سلائز بریڈ لی ہے بریڈ کے دونوں سائٹ زیادہ فرائے رہتے ہیں دونوں سائٹ میں کاٹ کر لیتی ہوں اور جس بھی باول میں یا ٹری میں آپ کو سیٹ کرنا ہے اس میں بریڈ کو رکھ دینا ہے اور اوپر سے ڈال دیں گے یہ مالائی مالائی بہت زیادہ گرم نہیں ہے انہی بہت زیادہ تھنڈی ہے ہلکا سا گرم ہے تاکہ بریڈ اچھے سے ایپسوک کر لے تو اس طریقے سے پوری جو مالائی ہے وہ آپ کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سے تھوڑا ڈرائی فوٹس ڈال دیں تاکہ دیکھنے میں اور کھانے میں دونوں ہی اچھی لگے اور اس ڈیزارٹ کو تھنڈی تھنڈی آپ کو ساپ کرنا ہے اوپر سے میں کچھ ڈرائی فوٹس ایٹ کر رہی ہوں فریز میں اسے دو گھنٹے کیلئے رکھیں گے اور اس کی بات اسے میں ساپ کروں گی بہت ہی ایزیلی بہت ہی کم ٹائم میں یہ ڈیزارٹ بن کے تیار ہو جاتے ہیں گھر میں مہمان آ رہی ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں آپ کو کچھ بنانی ہے تو بس اسے ایک بر بنا کے دیکھئے سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تھنڈی تھنڈی اسے ساپ کرے کھانے میں بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے فرینڈز اس ڈیزارٹ کی ریسپی بنانا جتنا ہی ایزی ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں اس طریقے سے ایزی ٹیسٹی ریسپی دیکھنے کے لئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ریسپی کو آپ اپنے فرینڈ اور فیملی کے شاشیار کریں